خوش آمدیت ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ادایت میں آج ہم بات کر رہے ہیں مسلم لیگ کی اور پاکستان کے وجود کے بعد سے جتنی مسلم لیگیں آپ نے دیکھی ہوں گی اس میں بہت سے نام ہے اور ایک اس تمام مسلم لیگوں کو پاکستان کی وجود کے بعد کی جو مسلم لیگیں ہیں ایک ان کا یہ سلسلہ راہا ہے کہ ان کو فوج کی حمایت یا فوج کی نظرین میں پلنے والے بہت سے سیازت دان ان کو ملے گو کہ زولفکار علی بھٹو صاحب بھی عیوب خان صاحب کی ان کی کابینہ میں شامل تھے لیکن بعد میں جو مسلم لیگیں انہیں کردار ادا کیا ایٹیز میں پھر ایسگر خان کے صاحب کے سامنے آیا آئی جی آئی جی سنداز میں بنائی گئی اور یہ ایسا ٹولہ نظر آیا اب کاف لیگ کی جو جماعت بعد میں بن گئی نون لیگ کے بعد کہ تمام جو ایسے سیاسدان جو مشرف صاحب کے حمایتی تھے انہوں نے ایک اور کاف لیگ بنا لی لیکن نام جو ہے وہ اس کا مین نام مسلم لیگ ہی رکھا لیکن کیا کتنا فائدہ اٹھایا ہے ان تمام سیاسدانوں نے اور بجائے کے عوام کا کوئی بھلا ہوتا ان سیاسدانوں نے اپنا اپنا ضرور اب ایک میمبر ہے جماعت میں عوامی مسلم لیگ کے بھی شیخ رشید صاحب مسلم لیگ زیا کے اجازالحق صاحب لیکن نام انہوں نے مسلم لیگ رکھا ہے ان کو پتا ہے کہ اگر زیاالحق لیگ رکھا تو پھر شاید مجھے کوئی ووٹ نہیں دے گا ایک اور کول ہے اسلام علیکم والیکم اسلام میرا نام راجہ شہاد ہے میں وہ پر سرے سے بول رہا ہوں جی جی راجہ صاحب بسم اللہ بات راجہ شہاد ہے نی جے جے آہ تو آچھا یہ بات جو کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کی پہلی تو بات یہ ہے یہ ہماری قوم جو ہے کم از کم اس آدمی کو چار ساتھوں دے دے چاہیئے تھے ایک سال یہ آدمی پاور پر رہا ہے اور ہمارے لوگ اس کے پیچھے پڑے گئے تھے اچھا کیوں پڑے ہیں سر راجہ صاحب کیوں پڑے ہیں پیچھے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں مطلب ہے کام از کام اس آدمی کو موقع تو دے نہیں کہ اس سے پہلے وہ دو بار پاور میں آئے ہیں ہمارے ملک تھرڈ والد کنٹری میں موٹرو میں بننا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں راجہ صاحب یہ دو بار بھی حکومت ان کی گری ہے اب بھی ایک سال بعد لوگ کیوں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کیا بجا ہے لوگ پاگل ہیں پہلے بناتے ہیں پھر پیچھے پڑ جاتے ہیں آہ مجھے سمجھ نہیں لگتی مطلب ہے کہ کام از کام یار ان کو موقع تو دھوڑا مطلب ہے ایک سال بھی انہوں نے موقع رہی دیا مطلب ہے اب وہ اب میں کہتا ہوں ہم ست پاکسانیوں کو جو یہ کام از کام اس آدمی کو تین سالوں دے دیں تو کیا توکوات ہے آپ کو چلیں فرس کیا ان کو موقع ملتا ہے دوزار اٹھارہ میں کیسا پاکسان آپ دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں اس کے دور میں ترقی ہوئے گی میں لکھ کر دیتا ہوں اور باقی عمران خان کی بات ہے جو کچھ بھی کر لیں عمران خان اگر وہ پاور میں آ جائے گا یہ ہمارا ملک ٹھیک نہیں ہونے والا مطلب ہے ایک ہی چانس ہے نواز شریف کو میں کہتا ہوں کہ کم از کام تین سال موقع دیں اور انشاءاللہ ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے گا اگر نہیں تو بالکل ان کے اندان کو کوئی آدمی کوشش کریں پاور آنے ان کو موقع دیں باقی نمبر دو یہ کاف لیگ اور نون لیگ مطلب ہے یہ کھچڑی انہوں نے پکائی ہوئی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی نون لیگ کاف لوگ کیا ان کا نام کیا ہے مطلب ہے اچھا یہ نام ایسے نام رکھے ہوئے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اچھا راجہ صاحب تھوڑا سا مجھے وہ انہوں نے نون لیگ بنا ہوا ہے نواز شریف نے کاف اٹھا ہوا ہے یہ کیا کھچڑی بنا ہی ہوئی ہے بھائی نہیں ابھی تو آپ کہہ رہے تھے ان کو ٹائم دیں لیکن ابھی آپ وہ کھچڑی کے ذمہ دار کو نواز شریف قرار دے رہے ہیں یعنی نواز شریف بس ہوئی نا اور نمبر دو میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے پجاب کے لوگ اس مار جتنی بھی پاور ہے ہمارے پجابوں کے پاس ہے مطلب ہے اگر ہم پجاب کے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے باقی صوبے جتنی ہے مطلب ہے ہمارا میپور ہے مطلب ہے ادھار تشمیل کے لوگ سارے کے سارے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن کم کم مطلب ہے اس کو تھوڑا بہتا موقع دے رکھیں میرا خیال ہے میں یہ بھی امران مطلب ہے ٹھیک ہے جی تو باقی صادر قادری صاحب ہے ان کا کوئی خلال نہیں ہے کچھ نہیں ہے امران خان کا کوئی تھوڑا بہتا چانس ہے لیکن یہ دیکھ رہنا اگر وہ پاور میں بھی آ گیا دو سا بھی نہیں چلے گا راجہ صاحب تھوڑا سا چلے ٹھیک ہے ہم ضرور ناظرین آپ سے اتفاق بھی کریں گے ہم سمجھنے کے لیے کہ یہ جو پندہ سولہ مہینے انہوں نے ان کو موقع ملا ہے کوئی آپ کو کوئی خاص چیز ان کی نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے فائدہ کیا ہے پاکستانی عبارت نہیں اصل میں وہ یہ ہے کہ پہلے پیپل پارٹی میں پانچ سال لگائے ہیں پانچ سال میں انہوں نے نہیں آپ پنجابی اکثر آپ پنجابیوں کی بات کر رہے ہیں پنجاب میں تو ان کے کب سے یہ اقتدار میں ہے یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن مجھے تو سب سے بڑی ترقی و اچھیرمنٹ جو نظر آئی ہے تھرڈ ون کٹری میں موٹر وی بہت سنٹ ہوں کہ آپ کی وہ کہتے ہیں لو موٹر وی تے بریکہ لگیاں تو لگی ہوئی ہے سید بڑی سید سیدھر بہت ملوانی راجہ صاحب راجہ صاحب کو صرف اپنی مطلب آسانی مہاں ہوگئی یہ جائے لیکن مانا کی جو لوگ ہیں مجھے تکلیف میں موٹر وی کے علاوہ بھی دیکھیں سہی ہے سہی ہے تو وہی بات کے چلے ٹھیک ہے وہ کچھ ایکسکیوز دے رہے تھے نواز صاحب کو لیکن ایک اور کالر ہے اسلام علیکم علیکم اسلام فارغ بہائم مقصور سے انسیز آج کرتا ہوں وارٹ فول سے بہت سامرز کرتا ہوں بہت شکریہ شاہ صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ جب مداری اپنا تماشا دکھاتے ہیں تو بندر ساتھ رکھا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ آپ یہ رسے کے اوپر چلے گا رسہ کھڑا کر دیتے ہیں یہ تماشا دکھائے گا بندر ایسا کرے گا جمہورہ بچہ ایسا کرے گا لیکن وہ تانگ آکے تماشا ہی جو دیکھتے ہیں وہ پیسے دیتے جاتے ہیں اور آدھا گنتہ گنتہ اندھار کیا پھر چلے گے پھر شام دوسری آئے تو بچہ جمہورہ کوئی تماشا نہیں کرتا ہے بس شام کو ایسا ہی وہ مداری اپنے پیسے سمیٹھ دیتے جاتا ہے ساتھ مداریوں والی بات ہیں کوئی کسی نے ابھی جناب اشتیاق صاحب تشریف لائے تھے تو میں سمجھا تھا یہ راجہ اشتیاق صاحب جو صدر مسلم لیگ نون کے ہیں وہ ہیں لیکن وہ نہیں ہے اتفاق کے ان کا بھی نامی ایسا ہے لیکن ان کے بشا اچھا ارض یہ ہے کہ کسی سے نون کا افلامین سے کوئی فائدہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کیمروازے ہارس ڈیزائن کا یہ کمیٹی ٹھیک ہے کہ اصل میں اونٹ جو تھا وہ ایک اٹھی بیٹھی تھی گوڑا ڈیزائن کرنے کے لیے انہوں نے مسلم لیگ کا جو دیا پانچہ کیا ہے عزت کاری آزم کی روح ان سب کو سلواتیں سناتی ہے مسلم لیگ اقتنی سے کوئی تعلق نہیں ہے نا یہ عزت کاری آزم کا نام استعمال کرنے والوں کو عزت کاری آزم کے اچھا ایک شاہ صاحب ایک مسلم کانفرنس بھی ہے شاید چلے لگتے ہیں تو اس کی بھی بات کرنے جو آپ کشمیر کے ہیں انہوں نے بھی کچھ کام کیا اب عزت کشمیر کے لیے مسلم کانفرنس فارق بھائی وہاں سلدار سکندر یاد صاحب کے ہمارے مربان بڑے بھائی ہیں ان کا یہ خود فرمانا تھا کہ بھٹو صاحب نے جب وہ پتائی تھی تحریح تو اس میں پہلے انہوں نے کہا تھا کہ پیپل پارٹی میں شامل ہو جاؤ سلدار صاحب نے کہا کہ میں میرا والد مجھے مار ڈالے گا اگر میں نئی بات مانوں گا آپ کی تو آپ مار ڈالیں گے یہ تھا انہوں نے اس وقت مسلم لیگ نے ان کا وہاں اجراء کیا ہے بہت یوٹک لیا ہے تو وہاں بھی یہی اسی اسی کا ایکس ہے اسی کا پاکستان میں جو حقوق جو اور ہے وہ یوٹہ رہا ہے صحیح تو آدمی سے نہیں رکھنا چاہیے کوئی توقع کسی کو کنسیرنٹی بات جو کہتے ہیں جو روک کہتے ہیں عمران خان اور پتار القادری کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے ان لوگوں پر بہت افسوس ہوتا ہے ان کا پروگرام یہ ہے کہ آپ کو اپنے حقوق کی یاد دلائے جائیں آپ کو اتنا پتا ہوں سب بندے آئین کی باتیں کر رہے ہیں حقوق کی باتیں کر رہے ہیں ان کو سامت گوئی دیں ہم اتنا رج گئے ہیں کہ ہم نے پاکستان دعو پر بگا دیا لیکن اپنی سیاست کے لیے ہم پاکستان کو دعو پر لگا رہے ہیں بہت مربانی بہت شکریہ سر بہت مربانی ایک فائدہ ان کے چاریس پنتالیس دنوں کا یہ ہوا ہے سب آئین کی باتیں کر رہے ہیں حقوق کی باتیں کر رہے ہیں اور ضرور ان کا اتصاب جو ہے سب لوگ اپنے اپنی جماعتوں کو چیک ضرور کر رہے ہیں کہ ہاں میں پیپرز پارٹی کا جیال ہوں تو کیا کر رہی ہے پیپرز پارٹی سندھ میں اور پنجاب کی جیسے راجہ صاحب بات کر رہے تھے تو کیا فائدہ پنجاب کو ہوا ہے پچھلے بھی اقتدار ان کا ہی تھا اور اب کا جو اقتدار ہے وہ بھی دن کے پاس ہے لیکن کوئی پنجابی کو فائدہ نہیں ہو رہا ایک اور کھول رہا ہے اسلام علیکم وآلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جی خان صاحب جی حضر خان صاحب میں تو یہ بول رہا ہوں کہ یہ حوام کو تو دیں گے پاکستان مگر وہ کیسے دیں گے کھنڈر بنا کے دیں گے اچھا وہ حوام کو چاہیے ایک مسالت سے پہلے پہلے ان سے لے لیں تو میربانی کر کے حوام اس کھنڈر بننے سے پہلے ہی جاگ جائے ابھی جو سے عمران خان قادری جو سوچ رہے ہنڈرڈ آور میں ہنڈرڈ دے کا آگے بڑھیں ہنڈرڈ دے کا ہنڈرڈ تھاؤزن ڈے کے لیے آگے بڑھیں اچھا ایسے ہونا چاہیے مگر آگے میں نے آپ کو بول دیا کہ یہ حوام کو تو دیں گے مگر تھنڈر بنا کے دیں مہربانی کریں چاہیں بہت شکریہ خان صاحب آپ کی کال کا اور آپ کی خیالات کا جی اور ہم بات کریں مسلم لیگوں کی اور مسلم لیگ جو ہے زیادت اقتدار میں جو رہی ہے وہ مسلم لیگ نواز ہی رہی ہے باقی کاف لیگ رہی ہے اور کاف لیگ کی جو قیادت ہے اسے ہم سب واقف ہیں اس وقت اور ایسی موقع پر کاف لیگ کا الہاق ہو گیا اتحاد ہو گیا پچھلی بار جب پیپرس پارڈی کے ساتھ نائب وزیر آزم پرویز علیہ صاحب بن گئے اور دیگر جو مسلم لیگ ہے مشرف صاحب کی مسلم لیگ وہ بھی انہی کے گرد گھوم رہی ہے اس کے علاوہ زیادت اقتدار میں جو مسلم لیگ ہے شیخ رشید صاحب ان تمام کی مسلم لیگوں میں اس وقت تھوڑے سے اکیلے ہیں لیکن فال ضرور نظر آتے ہیں ٹاک شوز میں دیکھ لیں ان تمام جو لانگ مارچ یا ازادی مارچ اس میں دیکھ لیں تو آپ نے کبھی بوٹ دیا مسلم لیگ کو یا کبھی مسلم لیگ جو ہے وہ اچھا آپ کو ایسا اس کا منشور یا کوئی لیڈر مسلم لیگی آپ کو کسی نے ایک ٹک کیا فیلال نہیں شاید اس کے بعد بھی کوئی گنجائش ہے کوئی اسی اور نئی مسلم لیگ کی تو اس کا مطلب انتظار ہے ہماری بہن کو لیکن مجموعی طور پر یہ دو ہی بڑی جماعتیں تھی پیپرز پارٹی اور مسلم لیگ ایٹی ایٹ سے لے کے آج تک انہی جماعت انہوں نے یا ایک مشرف صاحب کا بھی دور گزل ہے لیکن ذاتی طور پر تو میرے خال میں کسی شخص کو یہ نہیں ہے کہ اس مسلم لیگ سے کوئی ایسی وہ ہو کہ کہلیں کہ دشمنی رکھتے ہوں کیونکہ یہ ایک ہمارے لیڈر بن کے آئے ہیں ہمارے سربراہ بن کر آئے ہیں اور یہ ایک طرح سے اقتدار جب میں نے ملک کا ملا ہے تو انہیں شرن طور پر بھی حق بنتا ہے کہ وہ عوام کی خدمت کریں انہیں کوئی ایسے شکایت کا موقع نہ دیں اور ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کریں اور یہ جیسے کہ راجہ صاحب نے کہا کہ انہیں موقع دینا چاہیے مولا علی ابن طالب علیہ السلام کا قول ہے کہ ازمائے کو دوبارہ نہ ازمائیں صحیح ایک دفعہ آپ نے سے دیکھ لیا سوج بوجھ کے ساتھ فیصلے کی جئے تو مطلب یہ مسلم لیگ سے ہمارا یا ان کے خاندان سے عوام کا کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے لیکن جو ان کا کردار انہوں نے جو نبھایا ہے تو وہ جو کردار نبھایا اس سے ان دلوں میں جو ہے کہ رنجشے پیدا ہوئی ہیں اور وہ ان کے حقوق اپنے نہیں انہیں صحیح ملے اور یہ ایک عوام کا حق ہے کہ اس کے حق کو پورا کیا جائیں اس کو حقوق دیے جائیں تو ظہر ہے کہ یہ ایسی کامیں انہوں نے کی ہیں مطلب سے اپنی کہتے ہیں نا ذات کی پرشی کرتے رہے اپنی خاندان کو پرمان چڑھاتے رہے تو اس سے لوگوں میں یہ ذہن اور دیکھنا اس سے ذات سے اور کیا اس سے بڑی بات ہوگی کہ اپنے نام سے انہوں نے مسلم لیگ نواز یعنی یہ قائد اعظم اس کا تعلق نہیں ہے 1947 والی مسلم لیگ سے یہ نواز کی یا نوازنی صاحب کی مسلم لیگ ہے اور ان کے خاندان کی مسلم لیگ ہے یعنی اپنی جو چھاپ ہے انہوں نے اس میں رکھی اب یہ اس میں کیا ہے کہ اس میں کیا پیپلز پارٹی ہو کہ نواز ہو مطلب اگر ہم دیکھتے ہیں ہسٹری تو کوئی نہ کوئی اپنی خاندان کا ان کا ایک رسم ہے جو چلی آرہی ہے اسلام علیکم جی محترم جناب مولانا ملیک یاکور صاحب وآلیکم اسلام وآلیکم پاکستان کی پارٹیوں کا ذکر کرنا شروع کر دیا جی بات یہ قائد عظم علامہ اقوال مرہوم نے فرمایا تھا کہ قومیں شاعروں کے ازنوں میں جنم دیتی ہیں اور لیڈروں کی برہوں میں دم توڑ دیتی ہیں مسلم لیگ اس وقت تک مسلم لیگ تھی جب تک اس کا لیڈر قائد عظم محمد عید جناب تھا جس نے اپنے محتوان جسم سے قوم میں وہ روپ کی تھی کہ وہ ایک شولہ جوالہ بن گئی اور اس نے انگریزوں اور ہندوستان کے کارس سے مقابلہ کر کے ایک ملک حاصل کر لیا اس کے کردار کی ایک جلگ میں دکھاؤں گا کہ الیکشن کمپین کے دن میں گاندی نے ابھی آزاد ہی نہیں ہوئی تھی قائد عظم علیہ رحمت سے ملے کا وقت وہاں گا اور اتفاق سے اس سے بکی اس رمضان تھا قائد عظم علیہ رحمت نے فرمایا کہ آج سوکر دن میں میں کسی جیزے سے نہیں ملو گا یہ بات جب اخبار میں چپی تو ایک متعصف مسلمان نے ایک قائد عظم کو خط لکھا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اسنے متعصف شیعہ ہیں تو جناب قائد عظم نے اس کو جواب میں خط لکھا کہ آپ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اسنے متعصف مسلمان ہیں آپ مجھے گھوٹا دے گرانڈی کو دے دیں اسے جواب میں لکھا یہ ہے جنرت اور یہ ہے کہ ایک ووٹر کو بھی خط لکھا اور اس کے بعد کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ایسے مقامات ہیں کہ سوک کردے نوٹ خدا تو آپ بہت بڑے داوتوں کو تھکرا دیا کرتے تھے لیکن افسوس یہ ہے کہ آج آزم علیہ رحمت کے بعد مسلم لیگ لوگوں نے گھروں کی لوری بنا دی کسی نے کنونچن لیگ بنا دی کسی نے مسلم لیگ کیوں سے بنا دی یہ سب انہوں نے بتوارے کر لیے اور جہاں تک اس کے بعد پیپل پاکی کا تعلق ہے اس کے بھی یہ ہے کہ کہ بھٹو صاحب بہت قابل آگی تھے لیکن بس یہ ہے کہ وہ اپنے الفاظ پر کان نہیں رہ سکے انہیں یہ خبر تک نہیں کہ مجھے یہ جو پذیرائی ملی ہے وہ کس وجہ سے ملی ہے بہت سے ایسے واقعات ہیں جو میں بیان کر سکتا ہوں لیکن افسوس یہ ہے کہ وقت نہیں ہے اس کو جو ووٹ ملا ہے وہ ذرفکار علی نام سے ملا اور جناب علی مطرد کی تلواز ذرفکار حیدری کے اس نشان سے ملا صحیح وہ لوگ جنہوں نے کبھی ذنگی بھر بات ہیں ہی تھی مجدود لوگ تھے وہ بھی کہا پیپل پارٹی کو کہ ایک ہی تو اچھا آدمی نکلے جس میں اچھا نام ہے اور اپنا نشان بہت رکھا ہے مولا قائنات امیر المومن کی ذرفکار پر لیکن افسوسی ہے کہ اسے خود بھی حساس نہیں تھا کہ میں کیا ہوں اور اس نے ام الخبائط میں وہ بس جو بات تھی بات کرتا تھا اکل مند تھا ذہین تھا لیکن اسے تین بھی نہیں ملتے کیا اسے کوئی ایسا انسان نہیں ملتے کیا جو اسے رائے راست پر لے اس کے علم کو اور اس کے تجربے کا فائدہ کھا سکتا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے ہاتھوں ہی شکست کھا گیا اور زد اور انعا کی خاطر اس نے اب جان دے دی لیکن ملک کے لئے آپ دیکھیں اس کے بعد بین نظیر بھٹو آئی کچھ آئے لیکن افسوس یہ ہے کہ کسی لیڈر نے بھی عوام کی خدمت کے لئے عوام کے لئے کوئی کام نہیں کیا بین نظیر بھٹو یہاں بلیک برد میں بھی آئی تھی میں نے اسے ایک شہر صلایا تھا کہ فیصلے کرسی نشی کرے آفتیں آدمی پر آتی ہیں میں نے کہا آپ کچھ ان چیز غلط فیپس کرتے ہیں اور عام مصیبت میں ہیں اور سب سے بڑی جو مصیبت اس وقت پاکستان میں ہے وہ جہالت ہے اگر جب تک لیٹریسٹی ریٹ ایڈی پرسن سے اوپر نہیں جائے گا ملک پاکستان میں تکی نہیں آسکتی اپنی قوم کے مطلق دیکھیں تو مفتی جعفر اس وقت جب تحریک نفاز جعفیہ کے صدر تھے تو قومی قوم کو اس قدر زندہ کر دیا تھا کہ جیسے جاول حق جیسے دیکھتے تھا جھکرے پر مجھور ہو گیا لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت قومی دارے میں کوئی ایسا لیڈر نظر نہیں آتا جو قوم کی تقدیر بدل سکے اور آوان کو اپنے ساتھ ملا کے کہ ہاں عمران خان اور قاضی صاحب کوئی ایک ریڈر تو جاتا ہے کہ انہیں قوم کو جگا دیا ہے اور قوم جو پہلے لکھے لوگ ہیں وہ یہ سوچے پر مجرور ہیں کہ ہم پی لٹ رہے ہیں انشاءاللہ عزیز اب انقلاب ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے حقوق مانگیں گے پس گواہ یہ کرو کہ اللہ اس قوم کو ایک اچھا لیڈر عطا کر دے جو باطردار ہو جس کے باہر کوئی سبیل میں رہ نہیں آتی اور جب تک اختلافات نہیں ختم ہوگی اور خاص طور پر تفر کا بازی سجر ہے پھر کہ آ رہا ہی تاثب ہے سمار اس کا یہ وہ پھل ہے جو جنت سے نکلواتا ہے آدم کو اس تفر کا بازی نے اندلت مسلمہ کو طباہ و برباد کر دیا اور یہ فرید کی طرح کھا رہا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ علماء اعلام جو ایلسون کا جماعت ہیں سب جتنے بھی جو اسلام کے انداما ہاتھ پر رکھے ہوئے ہیں علماء بنے ہوئے ہیں انہیں یہ احساس تک نہیں کہ ہم قوم کو کس رات پر لے جارے ہیں بلکہ صحیح لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کی مختلف تعویلیں کریں اور اللہ کی جو قرآن کی تعویلیں کرتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس ورزہ فقیانِ حرم بے توفیق یہ فقیانِ حرم ہے جس میں تمام ملت اسلامیہ کو انتشار سے دوچار کر رکھا ہے جب تک یہ اللہ کے حکم اور سربانِ مصطفیٰ سے مطابق روازِ حال بیت پر نہیں آئے گے ان کی نجات ممکن نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مصطفیٰ لکھوں جزاک اللہ جناب مولانا ملی آقوم صاحب بہت شکریہ اور جیسے علام اقوال رحمت اللہ علیہ کے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں تو پھر یہ تو قرآن کو بدلنے والے لوگ جو مسلم لیگ کو بدلنا پھر تو دائیں بائیں ہاتھ کا ان کا کام ہوگا یہ تو کوئی بڑا ان کا جرم نہیں ہے جب اتنے بڑے وہ اتنے بڑے کام ہو کر سکتے ہیں اسلام علیکم ملیکم اسلام فروغ بھائی ایک منٹ کے لیے حاضر ہوا آپ کے لیے ایک سوال ہے اس کا جواب آپ نے دے رہا ہے جی ناکم صاحب تو سب سے پہلے میں ایک چھوٹے سی بات یہ کروں گا کہ ابھی بات کر رہے تھے کہ وہ بھٹو کی بات کر رہے تھے تو بھٹو کے وہ آپ بات بھول گئے ہیں کہ مفتی محمود جیسے اور شاہ مرانی جیسے لوگ جو مرضیوں کا کوئی فیصلہ نہ کر پائے تو یہ بھٹو ہی تھا جس نے قتم نبوت کا فیصلہ کیا اور یہ بھٹو کی جورت تھی کہ جس نے سب کچھ کیا یہ سب لوگ چی بھول جاتے ہیں اور وہ چیز یاد رکھتے ہیں جو ایک معمولی بات ہو اور یہ چیزیں جیتنا بڑا کام کر گا وہ سب لوگ بھول جاتے ہیں یہ اپنے اپنے ذین کی بات اپنے دل کی بات ہے تو اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں فروغ بھائی مجھے یہ بتایا آج کہ جب پیپل پارٹی آتی ہے تو ادلیہ بھی آستینیں اپنی اپور اٹھا لیتی ہے اور فوج بھی اٹھا لیتی ہے اور جو آپ کی میک میں ہے گورمنٹ کے وہ بھی سارے اپنے آستینیں اوپر اٹھا لیتے ہیں اور جب مسلم لیگ یا کوئی اور پارٹی آتی ہے تو وہ آستینیں بھی نیچے ہو جاتی ہیں سر بھی نیچے ہو جاتے ہیں اور جج یا حاسبان کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور فیصلے بھی مسلم لیگ کے حق میں دے رہتے ہیں کیا دشمنی ہے اور دوسرے لوگوں کی کیا دشمنی ہے کیونکہ دو ہمارے وزیراعظم بھی کار بیئی تھی ہے لیکن ہم نے ہم نے قانون کی عزت کی سپرینکورٹ احترام کیا دو وزیراعظم کار لے گئے لیکن آج کیا وجہ ہے کہ اتنے لوگ مر رہے ہیں بھوکے مر رہے ہیں درنے ہو رہے ہیں سپرینکورٹ بھی خموشا ہے کوئی اس میں کسی قسم کہا تو سومو موٹو نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو یہ کیا وجہ ہے اس کا معاف سے سوال گئی ضرور نکوی صاحب بڑی مہربانی آخری کولر ہے ایم سی آر سے ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم شاید چلے گے تو یہاں سے کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ہے محمد نوار بور رہا ہوں سپینز ہے جی جی نوار صاحب آج آپ کا ٹاپ اپ بڑا دلچسپ ہے یہ مسلم لیغ نون کیوں جے اے ڈبلیو زیڈ ایس اے پی این غین وغیرہ وغیرہ تو اس کے فروق صاحب ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان آل انڈیا مسلم لیغ تھی جس کے سربراہ رہے ایسے مطلب کارامان اور سچے مسلمان تھے جیسے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ حضرت قید اعظم رحمت اللہ علیہ اور مولوی فضل حق شہر بنگال وغیرہ اور وہ صحیح مسلمانوں کے وہ رابر بھی تھے اور مہندے بھی تھے اور انہیں مل کر ایک سچی کوشش کر کے پاکستان بنا لیا تو جیسے ہی وہ لوگ تو وہ جو ان کے دشمن تھے انہوں نے بلکل اسی طریقے سے وہ مسلم لیگ کا لبادہ اور کر اس میں گھس گئے اور وہ مسلم لیگ کا جو منشور تھا وہ جس وہ جو مسلمانوں کے لیے کہہ سم چاہتے تھے یہاں مسلمان رائے کارادلہ دین اور حکمت کے وہ دین کی طریقہ تاوقات میں زندگی گزارے تو اس کے وہ اینٹی طرقہ جتنا تھا وہ اس لبادے میں گھس کر آ گیا یہ وہ لوگ ہے یہ وہ لوگ ہے بہت شکریہ نواز صاحب آپ کا میسیج آ گیا بلکل ٹائم ختم ہو گیا اور جیسے نکوی صاحب نے کہا اور یہ عمومن تاثر یہی ہے کہ پیپرس پارٹ کی خلاف جو لوگ ہیں یا فوج ہے یا عدلی ہے اس نے بہت فیصلے کی ہیں بھٹو صاحب کی فانسی کی سب سے بڑی مثال دی جا سکتی ہے لیکن جو موجودہ دور تھا اس میں انہوں نے پورے پانچ سال کر کے حکومت میں ان کو پورا موقع ملا کہ عوام کی فراہ اور بیبود کے لیے وہ کام کرتے لیکن جیس انداز سے انہوں نے خدمت کی وہ آپ سب کے سامنے ہے اور یہاں پر نواز صاحب کی جو حکومتیں گری ہیں وہ تو اتضاء صاحب کی تقریر سے پتا چلتا ہے کہ ان کے مطابق وہ خود کے ان کے اتنے کارنامے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل حق وجانے بہتے ہیں کہ ان کی حکومت سے لوگوں کو چھٹکارہ دلایا جائے اور آج بھی جو لوگ گو نواز گو کہہ رہے ہیں اس میں نواز حکومت کی اپنی کارگردگی جو ہے وہ سب کے سامنے ہے گیارہ مئی کو جیسے بھی انتقابات ہوئے تھے لوگوں نے صبر کے ساتھ ان کا انتظار ضرور کیا کہ شاید تیسری بار اب یہ اس سیٹ پر بیٹے ہیں تو کچھ نہ کچھ بھلا کریں گے لیکن انہوں نے جب کچھ بھی نہیں کیا تو اب یہ جو لوگ نکلے ہیں وہ بھی اپنی بات جب کر رہے ہیں تو لوگوں میں شعور اور بیداری بڑھ رہی ہے کہ ہاں حقیقت میں جو حکمران ہے یا حکمرانی کا جو ایک اصور ہونا چاہیے یا جو وزارت عظمہ کا ایک منصب ہے اس کے کیا فرائض ہونے چاہیے اس پر یہ لوگ پورے نہیں اترتے تو لوگ جاگ ضرور رہے ہیں میں بالکل یہ کہوں گی کہ دیکھیں یہ جو مسلم ملک ہے یا پیپلز پارٹی ہے صرف عمام کا مقصد یہی ہے کہ وہ ان کو ریلیف دیں ان کی حقوق ان کو عدا کریں یہ نہیں چاہتے جیسے کہ راجہ صاحب نے کہا کہ انہیں عزمانہ چاہیے لیکن آپ یہ دیکھیں ابھی حال میں جو ہو رہا ہے آپ دیکھیں سیلاب آیا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ان کا کیا کردار ہے کس طرح سے وہ لوگ پریشان ہیں اور وہ ان کو حتیٰ کہ کوئی روٹی غزہ اور اس کے بعد جب میڈیکل جو پرابلمز ہوں گی وہاں دور دور تک میڈیسنز کا کوئی ابھی تک ان کے پاس نہیں پہنچ ہے نہ ڈاکٹرز ہیں تو وہ عزمانہ کیا وہ جو حال میں ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ تو عزمانہ جب آگے دیکھیں لیکن جو حال ہم دیکھ رہے ہیں وہ دیکھیں وہ کس طرح سے آپ دیکھیں کیا حال ہے لوگوں کا اور کس طرح غربت کی طرف اور بجائے کہ ہم یہ موٹر وے کی بات کریں کیونکہ ان کے اپنی مسائل سے وہ باہر نکلنی پا رہے ہیں ان کے گھر نہیں ہے ان کے ہاں میڈیسنز نہیں ہیں سنکو کا کیا کرنا ہے جب روٹی نہیں ہے بلکہ ٹائم ختم ہو گیا ہمارے بھائی بتا رہے تھے ناظرین ابھی بھی انشاءاللہ اس پر کنٹینو رکھیں گے لیکن کل ایک شہادت کا پروگرام اس کے بعد بھی پھر سیاسی گفتگو بھی جاری رکھیں گے کنٹوروں میں جو بھائیات تک میں شہ پوچھا رہے تھے انہیں اپنی دعاوں میں یاد دکھئے گا بلکات ہوگی کل اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ